السلام علیکم تو کیسے آپ سب جی ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں بسکٹ گھر پر بنائیں گے بسکٹ بہت ہی مزیدار اور خستہ بنائیں گے اور اتنے خوبصورت اسٹائل اور ڈیزائن میں بنائیں گے کہ دیکھتے ہی دل چاہے گا کھانے کو جیسی آپ بنائیں گے وہ بسکٹ آپ کے ختم ہونے والے ہیں ایسی ریسپی آپ کو دینے والی ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو ایک پیارا سا لائک اور ایک پیارا سا کمیٹ کر دیں تو جلدی سے ٹائمز آئے کیے بگر یہ زبد دس بسکٹ کی ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے لے لی ہے چینی دو سو گرام اور اسے بول میں ڈال لیا ہے اور ایک گلاس میں لے لوں گی دودھ نارمل سا گرم ہے یہ دودھ یہ اس کے اندر ڈال لیں گے اور اب اسے چمچ کی مدد سے مکس کر لیں گے چینی اور دودھ کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ چینی بلکل حل ہو جائے یہ دیکھیں چینی اب بلکل حل ہو چکی ہے تھوڑا سا اس میں دانا ہے الکا سا وہ بھی اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں میں نے لے لی ہے تھالی اور اس میں ڈال دوں گی دو کپ آٹا کوئی بھی آٹا جو آپ گھر پر استعمال کرتے ہیں دو کپ آٹا لے لیں گے اور دو کپ ہی لے لیں گے میددہ ان دونوں چیزوں کو میں اچھے سے چاند چکی ہوں اور ساتھ ہی میں لے لوں گی سوجی چار کھانے کے چمچ اور اس میں شامل کریں گے ناریل کا برادہ چار کھانے کے چمچ اس سے بہت زبردست ٹیسٹ اور ذائقہ آنے والا ہے یہ آپ کو کہیں بھی پنسار سے مل جائے گا اور نمک اس میں ڈالیں گے آدھا چائے کا چمچ بہت زبردست ٹیسٹ آئے گا نمک کے ساتھ اور اس میں شامل کریں گے گھی چار کھانے کے چمچ گھی اچھے سے اس میں ڈال لیں گے اور اچھے سے اس کی مکسنگ کر لیں گے تاکہ گھی اور تمام چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں اچھے سے مکسنگ کرنے کے بعد جو ہم نے دودھ اور چینی مکس کی تھی وہ تھوڑا تھوڑا آٹے کے اندر ڈالتے ہوئے آٹا گھون لیں گے بسکٹ کا آٹا ہم اچھے طریقے سے گھون لیں گے جیسے کہ نارمل ہم آٹا گھونتے ہیں بلکل اسی طریقے سے گھون لیں گے تو زبردست آٹا ہم گھون چکے اور اسے نکال لیں گے باؤل میں باؤل میں نکال کر ڈھککن ڈھککر اسے رکھ دیں گے ہم تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے میں ہمارا آٹا اچھے سے سیٹ ہو جائے گا تو اس کا ہم بنا لیں گے بعد میں پیڑا اس طریقے سے پیڑا بنا لیں گے اور اس پر خوشکہ لگائیں گے میدے کا دونوں سیٹ پر ہلکا سا اور اس کی روٹی بیل لیں گے اور اسے گلاس کی مدد سے اس طریقے سے اس کی کٹنگ کر لیں گے آپ کے پاس کوئی بھی کٹنگ والا کٹر ہے یا کٹوری وغیرہ سے بھی آپ کٹنگ کر سکتے ہیں تو مجھے یہی سائز چاہیے تھے اس لیے میں گلاس کی مدد سے اس کی اچھے سے کٹنگ کر لوں گے تو تمام بسکٹ میں اچھے سے کٹنگ کر چکے اب میں کنگی لوں گی نئی کنگی ہے میرے پاس اور اچھے سے میں نے اسے ووش کر لیا اب اس کنگی کی مدد سے میں اس طریقے سے بسکٹ پر نشان لگا لوں گی جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں دیکھنے میں تو دیکھیں دیکھنے میں خوبصورت لگیں گے تو کھانے میں بھی مزا آئے گا تو اسی طریقے سے تمام بسکٹ پر کنگے کی مدد سے میں نشان لگا لوں گی یہ دیکھیں بالکل نزدیک نزدیک لگاؤں گے تاکہ اس میں اچھے سے خوبصورتی آئے بہت ایزی ہے یہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے بہت ایزی طریقے سے آپ اسے کر سکتے ہیں تمام بسکٹ میں ریڈی کر چکی ہوں اب میں اسے پرائے کر لوں گی یہ دیکھیں کتنے خوبصورت بسکٹ اب ریڈی ہو چکے ہیں پرائے کرنے کے لیے میں نے گھی چولے پر پہلے سے گرم رکھ دیا تھا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب میڈیم فلم پر اسے ہم فرائے کر لیں گے تمام بسکٹ اس فرائے پین میں ہم ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس فرائے پین چھوٹا ہے تو اس میں آپ تھوڑے تھوڑے کر کے بسکٹ فرائے کر سکتے ہیں میرے پاس فرائے پین بڑھا ہے اس لیے میں جتنے آ سکتے اس میں فرائے کر لوں گے ایک طرف اچھے سے glory آنے کے بعد دوسری سیٹ چینج کروں گی اور تمام بسکٹ یہاں میرے اچھے سے color آ چکا ہے اسے میں نکال زبردس بسکٹ ہمارے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب یہ بہت زیادہ گرم ہے اور اسے ہم نکال لیں گے پلیٹ میں تو زبردس ہمارے بسکٹ کی ریسپی اب بلکل ریڈی ہو چکی ہے میں توڑ کر دکھاؤں گی آپ کو کتنے زبردس بسکٹ اب بلکل ریڈی ہیں تو آپ لوگوں کو میری آج کیے ویڈیو کیسی لگی ریسپی کیسی لگی اپنا فیڈبیک کمیٹس کے ذریعے ضرور دیں اور چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک پیارا سر لائک کر دیں تو مجھے دے اجازت اپنا بہت سا کیار رکھیں اللہ حافظ